پرگرام ہے یہ جماعت امتیہ جرنمی کے سو سال پورا ہونے کے پرگراموں کے سلسلے میں مجلس انسارولہ جرنمی کے تحت نقد ہو رہا ہے اور جب یہ جرنمی میں جماعت کو سو سال پورے ہونے کے سلسلے میں پرگرام بنے تو مجلس انسارولہ جرنمی کے زمیں یہ پرگراموں لگا آج کا یہ پرگرام یہ جو سو سال جرنمی میں جماعت کے قیام کو گزرا ہے اس میں خدا تعالیٰ کا شکر ہدا کرنے کے سلسلہ میں اور پھر جو نئی صدی کا آفاز شہر العزیز ہو رہا ہے جرنمی میں جماعت کو اس میں جو ہماری ہم سب جو بیٹھے ہیں ان کی جو نداری کے حوالے سے سلسل پروگرام اس سال ہوئے ہیں اور اس سال کے آخر پہ ہمارے پیارے امام کی عزیز اللہ تعالیٰ بن عزیز بھی ہمیں ایک بہت بڑا پرگام جلس سلامہ کے موقع پر دیکھ گئے ہیں لیکن اگر آج کا پروگرام ان پروگوہ الحصہ تو ضرور ہے لیکن یہ عام ہمارے پروگرام میں ہم سے تھوڑا ساہت کے ہے خان صاحب آپ تمام بھائیوں کو آلم ہوا سال ہون خوبہ حباق الفاظ سے آپ کا پروشن دیکھتا ہے آج کے اوہمین اور خاص طور پار ہمارے مکتمان ایل کلم شوراہ جن کو ہم نے دعوت دی دو جراس سے وہ سفر کھا کے آج کے اس پروگرام کو کام جا کرنے کیلئے شامل ہوئے خاص طور پار ہمارے پروشن دیکھتا ہے مجلس سلامہ جلدی اور مہار کردے جلدی طرف سے ہم کا شکر دیکھتا ہے خاص طور پار ہمارے پروشن دیکھتا ہے ہمارے تین مہمان کے آنے شریف لائے ہیں مکرم عبارہ کرنسلی کے ساتھ کسی پارک پروشن دیکھتا ہے فاروق محمود صاحب بہت ہی نوجوان بہت اچھے شاہد ہیں وہ بھی اور کم سارے مختلف جماعتی جو کلمات ہیں وہ بھی سارے انجام دے رہے ہیں اپنی مصرفیات سے وقت انکال کرو شریف لائے ہیں ابھی آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں حضرت مصریح بہت رہا ساتھ و سلام کا جو بہت اکلام ہے اور مختلف بزرگ اکلام جو ہے ان کی سرلی عباد میں سنا مکرم عمر شریف صاحب ہم کو شریف لائے ہیں ان سب کو بہترین جزا کا فرمائے ان کے علموں اور افعان میں اللہ تعالیٰ بڑھ کرتا کرے اور ہم سب کو آج جو ہم یہاں اکھٹے ہوئے ہیں ہمیں ہمیشہ آج کے پروگرام سے بھی آج کے پروگرام سے بھی جوان سے بہت رہا ہے ہمارا سے بھی اللہ تعالیٰ بہتری زیوہ اور بھی بہت بھی اللہ تعالیٰ اللہ خلال اکھٹے ہوئے ہیں ان کی دیارب بڑھ کرتا لے ہیں اس سے کارے وہ مشارعہ کا آس میں سمجھ جاؤں کیا حضرت مسیح پاکلت بات اللہ علیہ وسلم کے بات اللہ علیہ وسلم سے ہوتوکا ہے لیکن بارم اس سے قبل کے خواستان آج کے دورنات اور مشاہرہ حضرت نفاظ کریں اس سے پہلے مقرمو کن صداقہ پہلے مصاری اللہ علیہ وسلم سے نفاظ کریں اور چاہت باتیں آج کے اس طرح سے شروع حضرت نفاظ کریں کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور جماعت اہمدیہ جرمنی کی سو سالہ گلوگی کے حوالے سے یہ مقیرہ منقب ہو رہا ہے یعنی آج سے سو سال پہلے جرمنی میں جماعت اہمدیہ کی بنیاد رکھی گئی جب ہمارے دو بہت ہی مہترم بزرگ مبادرین مکرم مہترم بولانا مبارک علی صاحب اور اسی طرح مکرم مہترم ملک رانک علی صاحب ہیں میرے دو بہت ہی مہترم مہترم سے یہاں جرمنی میں رشنی بھائے اور بہترم سے وہوں نے اپنے جماعتی کام کا دلسائر کیا سو سال پہلے کی بات ہے بڑی دو میں میرے کی اور ایک ساکر نے ہی مسجد کیلئی جہاں بھی پری دی مسجد بنانے کی اجازت کی اور جب مسجد کی دیوائے تقریبن ڈیڑ سے دو میٹر تک گناہت ہوئیں تو جرمنی کے جو علاق ہیں اور اقتصادی اور معاشی لحاظ سے جرمنی کے ساتھ ہوزاری کا شکاہ کرتی ہے اور این دو میں انتہائی جزا ہو اور ماں کی جو حیلیو ہے جو قدر ہے وہ غیرہ فرمولی نہ تک گردی آپ تو سبر نہیں کر سکتے کہ کتنے ہی گریوں کی یعنی دو 1914 میں جانگوئی اور 1914 میں جانگوئی جو قیمت کی اور 1922 میں یہ جو قیمت ہے یہ بڑھ کر 22 سنی تک پہنچتے ہیں یعنی کوئی بہت بڑا ازادہ نہیں وہاں ڈبل ہوگی تکیمت لیکن آپ کو ڈازہ کریں کہ جون 1923 میں یہ جو قیمت ہے انڈے کی یہ 800 مارک تک پہنچتے ہیں 23 سنہیں سے 800 مارک لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی دسمبر 2023 میں انڈے کی قیمت اب ذرا دھر تھام لیکن تین سو بیس بیلین مارک ہو گئی تین سو بیلین مارک تین سو بیس بیلین مارک تھا ایک انڈا جرمی میں بکتا تھا وہ صور کر سکتے ہیں اب اس وقت جماعت کے لئے نمکن ہو گیا کہ وہ مسجد کامیر کر سکتے ہیں مسجد کا کام آپ کے جائے سے کامیر کر سکتے ہیں کیونکہ جو پیسے جماعت کیے گئے مسجد کی کامیر کے لئے جو اہمدیوں کی اہمدی خواتین کی قربانیت نہیں وہ جو پیسے جمع ہوئے ان پیسوں سے مسجد ہی تامیر ہو سکتے ہیں پھر برگز میں یہ حیثہ کیا کہ مشہد کے کام پر روک دیا جائے مسجد کے کام پر روک دیا جائے مسجد کے کام پر روک دیا جائے اور جو پیسہ کٹھا ہوا ہے اس پیسے سے مسجد خضر لندن تامیر کی جائے اور پیسہ مسجد خضر لندن کے لئے سرکت بواہ استغال گوا اور یہاں سے یہ اگنی سے یہ مدلدین ہیں ان کو بلا لیا ہے ایک دفعہ مصور خان صاحب نوار مصور خان صاحب نے یہ بات خاک صاحب سے کی بیان کی تو اس وقت تو خاک صاحب اس کی مبالغہ ہی سنجھا کہ شاید یہ واقعہ جو ہے یہ مبالغہ تن بیان کیا جاتا ہے لیکن یہ جو دادوں جو بات ہیں یہ پڑھ کے تو پھر خان صاحب کا اندازہ ہوتا ہی تھی نہیں یہ مبالغہ بھی جماعت سے کچھ پیسے یہاں بینک میں موجود تھے بندل میں اور کسان بزاری کے بعد جماعت نے رہوہ سے یہاں بینک والوں کو خط لکھا کہ بھئی یہ بارے کچھ پیسے آپ کے پاس پڑھے ہوئے اگر آپ نے بتائے تو صحیح اس کی ویلیو کیا ہے تو بینک نے جو جواب دیا وہ بڑا حیران کیوں تھا بینک نے دکھا کہ ہمارا اخلاق کی اور قانونی فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کے خط کا جواب دیں لیکن جو رقم آپ کی ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے اس کی ویلیو اس ٹکٹ سے کم ہے جو ٹکٹ ہم نے نفافے کی اوپر لگائی ہے یہ حالت ہوگی اور اس سور جو ڈاک کی سورتے آتے کو بھی بتا گئے تو انیس سو اکیس میں جو جنرلی کے ادر خرق پی جائے جاتا تھا اس کی اوپر چانیس نامی کا ٹکٹ لگایا جاتا اور پھر ایک سال کے بعد دو مار کس کی کیمک ہوگی انیس سو چیس میں پچارہ مار کا ٹکٹ لگایا جائے جائے اور پھر اسی سال کے دوران دیکھ ملین مار کا ٹکٹ اس مقاकب کی اوپر لگائی جاتا ہے جو جنرللی کے انجرل ہوئے لگا دیکھ ملین مارک ہے یہ سورتے آتی ہیں یہ سورتے ہیں ہم نے کیسے مسلس ٹکٹ لگئے بعد مصبی بری بھر انیس سو چیس اور انیس سو چاتھ میں پھر نوارہ ملنک آئے اور خوضہ اللہ کی حضرت سے دوبارہ جنبی میں جماعت کی جو مسائی ہیں وہ جروہی اور جماعت نے خوضہ اللہ کی حضرت صاحب جو ترقیات کی منازل ہیں وہ دن پہ دن تیہ کرنے شروع آج ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حضرت سے جماعت کہاں سے کہاں پہنچ ہوئی ہے اور سو سال ہم نے مکمل کر لیے لیکن سو سال کے بعد ہمارا جو سفر ہے وہ ختم نہیں ہوا بلکہ اگلی صدی میں خدا کے قضل سے ہم داتا ہوئی چکے ہیں اور اگلی صدی میں جو ترقیات کے نئے بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھول رہے ہیں اور جو کھل رہے ہیں اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے یہ خلقہ نے فرمایا ہوئے ہیں حضرت رحمت صالی نے اکتابہ فرمایا کہ جرمنی نے ڈپلومیسی میں ہمیشہ ہی جرمنی کو ناکامی ہوئی ہے بڑی کوشش کرتا ہے جرمنی ڈپلومیسی میں آکے جاننے کے لیے لیکن ہمیشہ ناکام رہے ہیں اور حضرت نے فرمایا کہ لوگوں نے اس کی بہت سی وجوہات بیان کرنمائی ہیں بیان کی ہیں لیکن انہوں نے جو بھی وجوہات بیان کی وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن میری نظر نے بڑھنایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جرمنی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں دین کے لیے چند دیا اور آپ نے بڑھنایا کہ جیسے اٹلی کو اللہ تعالیٰ نے استعانت لیے چلا تھا کہ ایسائیت اٹلی پہلے ایسائیت کو بڑھ کرے اور پھر ایسائیت ساری غرب میں پھلا دی فرمایا کہ جرمنی کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی لیے چند دیا ہے کہ جرمنی پہلے اسلام کو بڑھ کرے گا اور پھر ساری غرب کو جرمنی جو ہے وہ اسلام میں دادر کرے گا اسلام نہیں کر دی اس لحاظ سے انشاءاللہ کون کون سی مترقیات ہیں کون کون سے وہ نئے باہد ہیں جو کھلے والے ہیں یہ تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہیں یہ رہا ہے ہم اسلام کی جائیں گے انشاءاللہ ایک بات جو رہا ہے ہوئی ہے کہ سلیم اللہ تعالیٰ کے حضر کے ساتھ پوٹ چکی ہے جو مسیح مولد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسائیت کو ہے وہ حضر مسیح مولد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جرد یہ میں نے تو دیکھا ہے ایک دفعہ ہمارے مہامرد میں میں نے ایک اسپادی میں کبھی چلی آگے اور دھائیں محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے کہا ہے مسیح مولد صلی اللہ علیہ وسلم کے سطریق ہے تو آپ کو سکتے ہیں کون ہے ہ Seven कوجد ہے میں نے عبابدار میں سے انہیں بتایا کہ یہ مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ خلقہ ہے تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو فوراں ہوئی ہے کہتے ہیں ہمیں جاتے ہیں ہم چلتے ہیں ہمیں کہاں پہنے تبلیغ کرنے کیلئے آپ بیٹھیں تبلیغ کریں کہتے ہیں نہیں ہمیں ضروری کامی آتا ہے یہ ہمیں ضروری کامی آتا ہے حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلقہ کی تصاویر دیوی اور با اور آئے تبلیغ کرنے کیلئے سوچر لینٹ ہے یہ واقعہ ہے ایک گروپ آیا مسجد میں ہمیں اسلام کے بارے میں معلومات آسد کرنے کے لئے جب ریفرشمنٹ ہو رہی تھی تو میں نے جو ان کا پادری تھا اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کی چلت میں کتنے لوگ آتے ہیں اتوارگاں کہتا ہوتی ہیں دیس چالیس لوگ میں نے کہا عمرے کے ہوتی ہیں ان کی کہتے ہیں چالیس سے دیکھ اتسی سال ہے تو جو اپریزنٹ تھا اسی چلت کا اس نے کہا نہیں ساٹھ سے ایسی تار جو عمرے ہوتی ہیں ساٹھ سے ایسی تار ہوتی ہیں تو میں نے حرض آئی تقنم ان سے کہا کہ اچھا بیس سال کے بعد جو اسی سال والے ہیں وہ تو اس دنیا سے نقصد ہو جائیں گی اور جو اسی سال والے ہیں جو ساٹھ سال والے ہیں وہ اسی سال میں ہو جائیں گے تو پھر آپ لوگ کیا کرو گی تو کہنے لگا پھر آپ لوگ وہ کو کہیں گے آج ہمارا اور یہ ہے حقیقت ہے پچھلے سال صرف پچھلے سال یونی میں نو لاکھ دو ہزار لوگوں نے چرچ کو خیر آباد کھا رہے ہیں صرف ایک سال اور چرچ کی اپنی اپنا جو تفمینہ ہے وہ اپنا اندازے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگلے پینتیس سال میں چالیس ہزار چرچ جنگلی میں بٹ جائیں گے اگلے پینتیس سال تیس پینتیس سال حضور نے کرنایا بڑے کروشل ہیں اس میں انشاءاللہ جو اگلے جو باپ ہونے وہ تو انشاءاللہ اگلے پینتیس چالیس سال میں وہ غیر معمودی ہوں گے آج کا جو انشاءاللہ ہے جس حوالے سے صرف میں ایک آت بات کرتے آپ سے جو حضور تیسہ علیہ السلام نے ہم آیا تھا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا اور یہ بات پہ یاد رکھیں کہ ہم عدد شوراں ہیں وہ بھی صرف روٹی سے نہیں جیتے وہ دار سے ہی جیتے اور ہمارے جو مشاہرے ہوتے ہیں حمومن کیونکہ ہمیں اجلاسات کی عادت ہے مشاہروں کی کام عادت ہے تو ہم مشاہرے کو بھی ایسی شکل دے دیتے جیسے اجلاس میں بیٹھے ہوں یہ خموشی سے بیٹھتا ہے اگرچہ اب آستہ آستہ اجلاس میں جو خموشی والی بات ہے وہ بھی ختمی ہو رہی ہے اجلاس اجلاس میں بھی لوگ آپس میں سنگوشنیں کرتے ہوتے ہیں لیکن مشاہرہ ہے یہ اور اس لحاظ سے دار دیں جہاں بھی آپ دار کی ضرورت ہو وہاں دار دیں اور خود کے دیں لیکن مناسب انفاظت میں اس مجلس اور اس محفظ کا جو تقدس ہے اس کا چیز ہے شاہستہ اور شستہ انفاظت میں ضرور دار اور دینی چاہیے تاکہ جو شائر ہے اس کی زندگی کے سمان بھی ہو سکتی ہے دوسری بات جو میں کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ سرسلہ یوگلی ہے جو آج ہے ترکیات ہیں اور شوارات کی قرآن کریم میں دو قسمیں بیانتی ہیں اور ہمارے جو شوارات ہیں وہ دوسری قسم پر شوارات ہیں جو مستثناء ہیں اس پہلی کیسے ہیں اور شہر کو تنمیقی سکتے ہیں کہ جو اچھے جو مومنٹ ہو رہا ہوتے ہیں ان کے شیر حکمت سے بڑھے رہے ہیں اور ہمارے شوارات ہیں جو اشعال اللہ تعالی کے حضرت کے ساتھ علم و حکمت ماغت اور دین کی قائد و حضرت خلافت کی برکات خلافت سے محفظ و غیرہ ان ساری موضوعات اللہ تعالی کے حضرت سے ان کے اشعال ملتے ہیں تو ہمارے انشاءاللہ تعالی جو ہمارے شوارات ہیں وہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اپنا بہترین قرام بیش کریں گے اور ہم سب کو معظوظ ہونے کا پورا موقع دیں گے اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلائے اور ترقیات کی جو مناظر ہیں اور جو ترقیات کی جو واضح ہیں وہ پورا ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالی ہمیں اپنی آنکھوں سے